دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایوریش پریمیر لیگ ٹی ٹونٹی ٹورنامنٹ کے ایک اور مقابلے کے بارے میں جو کھیل جائے گا بی جی ورسیز بی ڈبلو کے بیس میں اگر پیچ کے بارے میں بات کریں تو پوری طرح سے بیلنس ٹویکیٹ ہے بیٹس مین اور بولر دونوں کو اچھا سپورٹ یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے تو سب سے پہلے بی جی کے بارے میں بات کرتے ہیں دو مقابلے ہونے تھے لیکن دونوں کے دونوں مقابلے دوستو بارس کی وجہ سے اب تک ابیڈن رہے ہیں ٹیم کیوں سے تمیم اکبال اور سرد ویسور آپ کو اوپن کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے تمیم اکبال دوستو جبردست انوبے بھی بلے باز ہے ایک پاور ہیٹر بلے باز ہے اور ریسینٹلی پسپن پچیس انتیس اور نو بنا کر رہے ہیں تو بلکل بیٹس پیک ہے دوستو بیٹنگ کے دم پر چاہیں تو کیپنن وائز کیپنن بھی آپ ان کو بنا سکتے ہیں سرد ویسور کے بارے میں بات کریں تو دوستو ادھر اوڈیٹی میچ کھیلے تھے ریسینٹ میں وہاں پر بیس چار اکسٹ اور جیرو کیا تھا ٹی ٹونٹی کے اندر چالیس میچ کی چونتیس ننگ میں پچیس کا بیٹنگ ایورج ہے اوپل ترنگا دوستو سلنکا کی اور سی جبردست پاور ہیٹر ویکیٹ کیپر بلے باز ہے 99 ہے 49 اور 13 ان کا ریسینٹ ہے اور دوستو کبھی بھی بڑے رن لگا سکتے ہیں تو اوپل ترنگا بھی بیٹس پیک رہنے والی ہے کیپن وائز کیپنم آپ ان کو بنا سکتے ہیں روہید پونڈیل ہے لیسٹ اے کے میچ میں دوستو انہوں نے تیہیس میچ کی تیہیس انگی میں 540 بنائے ہیں 28 کیوریج ہے ریسینٹلی 62 اور 6 ان کا ریسینٹ رہا ہے آریف سے ایک ہے دوستو بیٹنگ میں 16 میچ کی 12 انگی میں 21 کیوریج ہے اور بولنگ دوستو کبھی کبھار کرتے ہیں کبھی نہیں بھی کرتے ہیں لاشٹ میچ میں دو ورڈ ڈالے تھے 13 رن خرج کیے تھے اور ویکیٹ لیس رہے تھے کسل مالا ویسے لیپٹر مورتو ڈیسٹ گیند باز ہیں لیکن لاشٹ میچ میں جب تک میچ چلا تھا ایک بھی اور ان کو بولنگ وغیرہ نہیں ملی تھی آورول 13 اور میں 3 ویکیٹ ان کے نام ہے اور بیٹنگ میں 10 میچ کی آٹھ ہننگ میں 16 انگ بنا سکے ہیں تو گرینڈ لیگ میں کسل مالا بلکل ایک اچھی پک رہے گی دوستو پاور ہیٹر بلے باز ہیں کبھی بھی بڑے رن لگا سکتے ہیں دمیکہ پرشاہ جبردست ویکیٹ ٹیکر میڈیم پیسر گیند باز ہیں لاشٹ میچ میں دو اور میں 4 ان کی اچھے خرج اور دوستو ماتر 4 ان خرج کر کے ایک ویکیٹ نکالا تھا آورول دیکھو کہ تو ہر 19 بول پہ ویکیٹ نکالتے ہیں ابھی نو بورا لاشٹ میچ میں دو اور میں 11 ان خرج کر کے ایک ویکیٹ نکالا یہ بھی میڈیم پیسر گیند باز ہیں آورول ہر 22 میں بول پہ ویکیٹ نکالتے ہیں ان کے بعد پردیپ آئے رہے ہیں ادھر اوڈی ڈی میچز کھیلے تھے وہاں پر 4, 7, 5 اور 8 بنائے تھے ٹی ٹونٹی میں آورول 31 میچ کی ستائے سننگ میں 288 رن ان کے نام ہیں درگیس گپتہ دوستو لاشٹ میچ میں زبردست پردستن کیا 3 اور میں ماتر 16 رن خرج کر کے 3 ویکیٹ نکالے تھے یہ بھی میڈیم پیسر گیند باز ہیں تول بہادر تھاپا لاشٹ میٹ میں ایک پوائنٹ ایک اور ڈالا اور 18 رن خرج کر کے دوستو ایک ویکیٹ ٹیم کو نکال کے دیا بینج کے پلیئر کو لے کر جو بھی چینج ہوگا انفرمیشن دوستو ملے گی آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل میں اور ٹیلیگرام جوئن کرنے کا لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپسن بوکس میں مل جائے گا اب دوستو ہم بات کرتے ہیں یہاں سے بی ڈبلو کے بارے میں دوستو پہلے گر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو بائی کی محنت کے لیے اور ویڈیویشن کے لیے ایک لائک جرور کر دیں اور گر آپ چینل پر پہلی بار ویڈیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو جرور دبا لیں بی ڈبلو کی ٹیم ہے دوستو ایک میلس کمپلیٹ کھیل چکی ہے وہ مقابلہ انہوں نے دو ویکیٹ سے ہارا تھا اور اس کے بعد دوسرا مقابلہ تھا وہ ان کا بارس کے وجہ سے ابیڈن ہوا تھا ٹیم کیوں سے ہیمراز اور آسیپ سے ایک دونوں دوستو اوپن کرنے آئے تھے ہیمراز جھٹو اور مشٹائب والے پلیئر ہیں لاسٹ میلس میں صرف دورن بنائے تھے اس سے پہلے بھی سٹرگل کر رہے تھے بارہ جیرو سولہ اکیس ستائیس کوئی خاص بڑی نہیں ہے ابھی تک ان کے بیٹ سے نہیں نکلی ہے لیکن دوستو انوبا بھی پلیئر ہیں کبھی بھی بولنگ بھی کروا سکتے ہیں تو ایک ایمپورٹنٹ پک رہے گی آسیپ سے ایک ہے اور رول دیکھو کہ پانچ انگ میں ایک سو چوم منان ارتیس کیوریج ہے لاسٹ میلس میں حالانکہ کھاتا نہیں کھولا تھا لیکن ایبلیٹی ہے دوستو بی آلیس جیرو بی آلیس سولہ یہ ریسین میں بنا کر آئے ہیں کبھی بھی بڑے رن لگا سکتے ہیں تو دوستو سمول لگ میں نا سہی لیکن گرینڈ لگ میں جرور ٹرائی کر کے رکھنا ان کے بعد ریان پتھان ون ڈاؤن بیٹنگ کرتے ہیں لاسٹ میٹ میں چار رن بنائے تھے بولنگ میں تین اوار ڈالے 21 سن خس کر کے دوستو ایک وکیٹ نکالا ان کے بعد انیل سا ہے ریسینڈ میں 28 دو چھے اور پندرہ رہا ہے ان کا ریسینڈ اور لاسٹ میٹ میں نمبر چار پر آ کر 32 رن بنائے تھے سکندر راجہ بیٹنگ اور دوستو اوپ بریک بولنگ کرواتے ہیں بیٹنگ میں لاسٹ میٹ میں سٹ سٹ رن اور بولنگ میں چار رن میں چونتیس سن خس کر کے دو وکیٹ نکالے تو بیٹ اور بول دونوں میں بیش پک ہے کیپٹن وائز کیپٹن بھی آپ ان کو بنا سکتے ہیں ان کے بعد سمیت مہارجن ہے جیرو رن پر دوستو آؤٹ ہوئے تھے ریسینڈ دیکھو گے تو تین تیس چار اور دوستو 29 گیندوں میں چار ان کا ریسینڈ رہا ہے ان کے بعد دوستو کرن کیسی ہے بیٹنگ میں موقع ملے تو کچھ ہٹ دکھا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے ریسینڈ لی ایک پاری میں 13 گیندوں میں 45 سن بنائے تھے علانکہ لاسٹ میٹ میں ایک رن پر آؤٹ ہوئے بولنگ میں چار وٹ تیس سن اور دو وکیٹ نکالے اور ابھی دوستو جس ٹائپ کا وکیٹ ہے وہاں پر یہ گچھوں میں کبھی بھی دو سے تین یا چار وکیٹ بھی نکال سکتے ہیں تو گرینڈ لیگ میں کرن کیسی کو اب کیپٹن وائز کیپٹن جرور ٹرائی کر لیجئے گا سورو کارنل ہے جو انہوں نے نمبر آٹھ پہ آکے دوستو لاسٹ میٹ میں تیس سن بنائے تھے ریسینڈ لی دوستو انہوں نے اوڈی ڈی میچز کے لیے تھے وہاں پر انچاس بیالیس پانچ اور آٹھ بنائے ہیں کبھی کبار بولنگ بھی کروا لیتے ہیں دکرم بوسال لیک بریک بولنگ کرواتے ہیں بیٹنگ میں ساتھ اور بولنگ میں دو اور میں 21 سن خرچ کیے وکیٹ ان کو نہیں ملا اس سے پہلے ریسینڈ لی چار مائچ میں تین وکیٹ نکالے ہوئے ہیں جن کے بعد یہاں سے پراتیس جیسی میڈیم پیسر گین باز ہے داشت مائچ میں چاروں میں 21 سن خرچ کر کے ایک وکیٹ نکالا تھا انیل خاریل دوستو جبردست وکیٹ ایکر اور ارثوڈیک سپن گین بازی کرتے ہیں لاشت مائچ میں تین اور میں انیل خرچ کر کے ایک وکیٹ نکالا اس سے پہلے دوستو انہوں نے چار مائچ کے اندر اوڈی ڈی مائچ میں پانچ وکیٹ نکالے ہوئے ہیں ڈینس کے پلیئر میں سے جو بھی کھیلے گا دوستو اس کی پوری انفورمیشن ریکورڈ کے ساتھ ملے گی ہمارے ٹیلیگرام چینل میں اور ٹیلیگرام زوئن کرنے کے لیے دوستو لنک ہے وہ آپ کو ویڈیو کے نیچے بھی مل جائے گا اگر لنک بائی دوئے کام نہ کریں تو آپ سیدھا ٹیلیگرام میں جا کے سرچ بھی کر سکتے ہیں آپ کو ٹیلیگرام میں جا کر ٹائپ کرنا ہے WGF24 اور سرچ کر کے جوٹ جانا ہے ٹیلیگرام کے اندر ابھی دوستو ڈیمو ٹیم کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو اپل ترنگا کو رکھا ہے میں نے یہاں پہ ویکیٹ کیپنگ کے اندر بیٹنگ میں دوستو تمیم اقبال ہیمراج ہیں ایس کانل ہیں ان کے بعد سکندر رجا کیسی کرن کو رکھا ہے او لانڈر میں بیٹنگ او لانڈر کے بات دوستو میں نے بولنگ میں دمیکہ پرشاد ابھی نو بورا ایک ہاریل یہاں سے پرتیس جیسی اور ڈیگ گوبتہ کو ٹرائی کیا ہے کیپٹن دوستو سکندر رجا بلکل شیف اور بیٹس پک رہے گی وائس کپٹن میں دوستو آپ اپل ترنگا کمیم اقبال یا پھر کیسی کرن ان ٹینوں میں سے کسی کو بھی اپنا وائس کپٹن بنا سکتے ہیں باقی میری ٹیم دوستو ٹوز کے اوپر ڈیپینڈ آئے گی اور ٹوز کے بعد جو بھی اگر کوئی بھی اس میں چینجز بغیرہ ہوگا تو وہ انفرمیشن آپ کو ٹیلی گام میں مل جائے گی ٹیلی گام کو بلکل بھی میس مت کرنا لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے مل جائے گا تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جلور شکر کر لینا تھانکیو فرینڈس all the best